بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے ایک بلکل نئی بلکل یونیک اور بہت ہی زبردستی پلاو کی ریسپی لے کر آئے ہیں آپ نے پلاو تو کافی زیادہ کھائے ہوں گے جیسا کہ قابلی پلاو چینہ پلاو بیف پلاو اور چکن پلاو لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے ایک بلکل منفرید پلاو کی ریسپی لے کر آئی ہوں اسے بنانا بہت آسان ہے اور یہ کھانے میں بھی لا جواب بن کے تیار ہوگا آپ نے ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہیں کرنا ہے ویڈیو کو آپ کانٹینیوسلی دیکھتے رہیے گا چلیے جلدی جلدی آپ کا ٹائم ضائع کیے بینہ اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں زبردستے پلاو کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے سب سے پہلے لیا وا ہے ایک پاؤ یہ ہمارے پاس راجمہ ہے اس کو ہم نے آور نائٹ کے لیے بگو کے رکھ دیا وا تھا اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ اسے گرم پانے میں تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے بھی بگو کے رکھ سکتے ہیں ون کے جی ہمارے پاس رائیس ہیں اور ایک پاؤ اس میں راجمہ جو ہے وہ کافی رہے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائز میں بھی کافی بڑا بڑا سا ہو چکا ہوا ہے اور اب ہم یہاں پر دوسری طرف گیس پر رکھیں گے سب سے پہلے ایک قدر کراہی اور اس میں ہم یہ راجمہ ایڈ کر دیں گے جس کو ہم نے بگو کے رکھا ہوا تھا ساتھ ہی ہم یہاں پر اس میں یہ پانی ایڈ کر دیں گے تقریباً ایک لیٹر آپ لوگ اگر یہ کم پریشر ککر میں کریں گے تو آپ کا جو ٹائم ہے وہ بہت کم لگے گا اور بہت جلدی سے یہ بوائل ہو جائے گا ایک لیٹر پانی ڈالیں گے اور یہاں پر اب ہم اسے کور کر دیں گے گیس کا فلیم یہاں پر ہم آن کریں گے اور اسے ہم بوائل کریں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ میڈیم فلیم پہ ملتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسیس میں یہاں پر آپ دیکھئے راجمہ کو ابلتے ہوئے ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً بیس منٹ اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ راجمہ ہمارا جو ہے وہ بہت زبردست سا پک چکا ہوا ہے یہ دیکھئے بہت اچھے طریقے سے یہ گل چکا ہوا ہے اسے آپ نے بہت زیادہ نگلا لینا اس کا پانی جو ہے وہ ہم سٹین کر لیتے ہیں پانی کو آپ لوگ بلکل بھی نزایا کریے گا ٹھیک ہے اس پانی کو بھی ہم استعمال میں لے کے آئیں گے اور یہاں پر پھر سے ہم ایک عدد کڑا ہی لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ ہمارے پاس گی کا ہے آپ چاہے تو آپ کوکنگ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں فلم آن کریں گے اور گی کو یہاں پر ہم اچھی طرح سے گرم کر لیں گے یہ جو ہے وہ یہاں پر بہت زبردست سا گرم ہو چکا ہوا ہے اب ہم اس میں کچھ کھڑے مسالے ایڈ کر دیں گے یہاں پر یہ ہمارے پاس دو تیز پتے ہیں دو بڑی علاچی ہیں دو چھوٹی علاچی ہیں بادیان کا پھول ہے اور دارچیری سٹک ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ساتھ یہ ہمارے پاس تقریباً دس سے بارہ عدد کالی مرچے ہیں ثابت اور یہاں پر ساتھ ہمارے پاس یہ لونگ ہے وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ان کھڑے مسالوں کو یہاں پر ہم تھوڑا سا کرکرا سا کر لیں گے تاکہ ان کا زبردستہ فلیور جو ہے وہ ککنگ آئل میں چلا جائے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو میڈیم سائز کے پیاز سے جسے یہاں پر ہم نے رفلی کاٹ لیا ہوا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ان پیازوں کو یہاں پر ہم فرائے کریں گے یہاں پر آپ دیکھئے پیاز کا جو کلر ہے وہ چینج ہونے لگ چکا ہے یہاں پر یہ پیاز پنکش سے کلر میں آنے لگ چکے ہوئے ہیں اس کو بہت زیادہ آپ نے کلر بلکل بھی نہیں دینا ہے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے مکس کریں گے اس کی اور اس کی بھی ہم یہاں پر بھونائی کریں گے یہاں پر آپ دیکھئے ماشاءاللہ سے ادرک لیسن بھی بہت زبردستہ بھون چکا ہوا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک میڈیم سائز کا ٹیمارٹر ہے جسے ہم نے رفلی کاٹ لیا ہوا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے ایک مرتبہ پھر سے آپ کو بتاتی چلوں کہ پیاس کو آپ نے بہت زیادہ ڈاک کلر بلکل بھی نہیں دینا ہے اگر آپ اسے ڈاک کلر دے دیں گے تو وہ راجمہ بریانی بن کے تیار ہو جائے گی ہمیں چاہیے ہے راجمہ پلاو اور اب یہاں پر باری آ جاتی ہے اس میں کچھ پائسز ایڈ کرنے کی یہاں پر سب سے پہلے ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں خوشک دنیا پاوڈر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون زیرا پاوڈر ایڈ کریں گے اور ون ٹی سپون ہم اس میں لال مرچ کا پاوڈر ایڈ کریں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے اب ہم یہاں پر اس مثالے کی بنائی کریں گے گیس کا فلیم یہاں پر میڈیم ہے اور اس مثالے کی تب تک ہم بنائی کریں گے جب تک کہ آئل جو ہے وہ اس سے سیپرٹ نہ ہونے لگ جائے اور جی اب یہاں پر باری آ جاتی ہے اس پلاو کا مین انگیڈیڈیا شامل کرنے کی یہاں پر ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ثابوت زیرا ہے ون ٹی سپون وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ پلاو میں بہت زبردست لگتا ہے اور بہت ہی خوبصورت سا دکھائی دیتا ہے اس لیے آپ اسے سکپ بلکل بھی نہ کریے گا ضرور ایڈ کریے گا سپائسیز آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں تو سپائسیز آپ زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں مسالہ یہاں پر آپ دیکھئے ہمارا بہت زبردست سا بھنچو کا ہوا ہے اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لمبائی میں کٹ کی ہوئی ہمارے پاس ہری مرچے ہیں تقریباً تین بڑے سائز کی ہم نے ہری مرچے لیا ہے اور اسے ہم نے لمبائی میں کٹ کر لیا ہوا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ راجمہ ہے ہمارے پاس جس کو ہم نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس راجمے کی ہم اچھی طرح سے بھونائی کر لیں گے گیس کا فلیم یہاں پر میڈیم ہے یہاں پر اس کو تقریباً ہم نے تین سے چار منٹ میڈیم فلیم پر بہت اچھے طریقے سے بھون لیا ہوا ہے اور راجمہ ہمارا جو ہے وہ بہت زبردست سا بھون چکا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانی پانی ہم اس میں ایڈ کریں گے دو گلاس اور یہ ہمارے پاس وہی پانی ہے جو ہم نے راجمہ میں سے بچا کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ چاہے تو آپ اس میں سمپلی دوسرا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے دو گلاس یہ چاول لے رکھے ہیں اور دو گلاس ہم اس میں پانی کے ایڈ کریں گے نئے چاول ہیں اس لئے پانی بہت کم لیتے ہیں اس لیے میں اس میں پورا پورا پانی ایڈ کر رہی ہوں اسے ہم یہاں پہ کور کر دیں گے اور پانی میں ایک زبردستہ اوبال آنے دیں گے یہاں پر آپ دیکھیں پانی میں بہت زبردستہ اوبال آنے لگ چکا وہ ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چاول یہاں پر ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے چاولوں کو یہاں پر ہم نے تقریباً ایک گھنٹے پہلے بھیگو کے رکھا ہوا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زبردستے بھیگے ہوئے ہیں مکس کر کے یہاں پر ہم اسے پھر سے کور کر دیں گے تاکہ پانی جو ہے وہ بہت زبردست سا خوشک ہو جائے اور چاول بھی بہت اچھی طرح سے گل جائیں گیس کا فلیم یہاں پر میڈیم ہے یہاں پر آپ دیکھئے پانی جو ہے وہ بہت زبردست سا خوشک ہو رہا ہے ابھی یہ اچھی طرح سے بلکل بھی نہیں خوشک ہوا ٹھیک ہے پانی کو آپ نے بہت اچھی طرح سے سکھا لینا ہے اور چمچ آپ نے اس پوائنٹ پر بہت ہلکے سے چلانا ہے یہاں پر آپ دیکھئے پانی بہت زبردست سا خوشک ہو چکا ہوا ہے گیس کا فلیم اس پوائنٹ پر ہم بلکل لو کر دیں گے اور اب ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے ہرا دھنیا یہ بہت خوبصورت لگتا ہے پلاو میں ساتھی ہم اس کے اوپر ایک عدد رمال رکھیں گے تاکہ کسی بھی قسم کس ٹیم جو ہے وہ اس میں سے باہر نہ نکلے بہت زبردست سا دم آئے گا ایسے اور اسے یہاں پر اب ہم کور کر دیں گے بلکل لو فلیم پہ تقریباً دس منٹ کے لیے تاکہ زبردست سے چاول جو ہے وہ گل جائے ملتے ہیں دس منٹ کے بعد اور چلتے ہیں پھر فائنل لوگ کی طرف فائنل لوگ کو آپ مس بلکل بھی نہ کریے گا یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ اسے بلکل لو فلیم پہ کور کیے ہوئے اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے اس کے اوپر سے ہم اس طریقے سے رمال اٹھائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ زبردست سا اور کھلا کھلا سا راجمہ پلاؤ جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہوا ہے اب ہم فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں فائنل لوگ کو آپ مس بلکل بھی نہ کریے گا بہت زبردست سی فائنل لوگ ہونے والی ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہے زبردست ٹیسٹی شاندار امیزنگ راجمہ پلاؤ کی ریسپی آپ اسے انجوئے کریں یہ بہت تیسٹی اور بہت ہی شاندار سی ریسپی ہے مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ راجمہ پلاؤ کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا اگر آپ میرے چینل سبحان پورٹ سیکرٹ پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بھی نہ مات جائیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں ملتی ہوں آپ سے اپنی نیچٹ ویڈیو میں تب تک آپ نے رکھنا ہے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ